موسیقی بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے کنپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرنے والے بچے اور جو ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں کنپیوٹر پہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں وہ دین اسلام کو یا اپنے ورک کو کر رہی ہوتی ہیں اور بے اختیار ان کی آنکھوں میں پانی کا بینہ ہے اور جو چالیس یا تیس یا پینتیس کے اندر نوجوان ہیں اپنی بنائی کے لیے وہ پریشان ہے کہ بنائی ویک ہو رہی ہے آج چشمہ زیرو پوائنٹ کا ہے اور چھے ماہ کے بعد وہ ڈیڑ پوائنٹ کا ہے اور پھر وہ دو کا ہے تو ایسے نوجوان لوگوں کے لیے اور جو میرے بزرگ پچاس ساٹھ ستر کے ہیں اور جن کو موتیے نے سفید نے یا شاہ موتیے نے پریشان کیا ہوا ہے میرے عزیز دوستوں میں آج ان کے لیے بڑا ایک سستہ میرے تمام دوست میرے تمام سننے والے لوگ کہتے ہیں حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی ایسا نقصہ نہیں ہے جو کہ قیمتن ہو جس پہ پیسوں کے اخراجات ہوں اور وہ نقصہ بہتر ثابت ہو تو اس دوڑ اس تیز کے اندر اگر آپ مہنگا نقصہ یا مہنگی چیزیں بنانے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو وہ بیان کریں گے مگر آج ان بچوں کے لیے جو گھر بیٹھے اپنے مسائل بنائی کے بہتر کر لیں بغیر کسی دواء کے بغیر کسی ڈراب کے اور بغیر کسی علاج کے بڑا سستہ علاج آج آپ کو بیان کرنا ہے جو میرے بزرگ دوست ہیں ہر گھر کے اندر اگر کیاری مجود نہیں رہی انسان کی زندگی آج بڑی کم ہو گئی ہے بڑے گھر نہیں رہے ہوسٹل میں آگئے بڑے فلائٹ میں آگئے تو ایسے تمام میرے دوست جو اپنی بنائی کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرے اس نقصے کو عزمائیں جس میں میں نے آج پچپن سال کی عمر میں اپنایا ہوا ہے میرے وہ دوست اس نقصے کو ضرور استعمال کریں گھر میں پانچ پھول لے لیں غلاب کے غلاب کے پانچ پھول لے کے جس طرح آپ اپنا کھانے کے لنچ بکس رکھتے ہیں ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اسی طرح آپ پانچ پھول کو رکھ دیں سو گرام پانی کے اندر اور اس کو پانچ سے دس منٹ تک بوائل کریں اگر اس سے زیادہ تیار کرنا ہے تو پھر آپ کے گھر میں اس سے بڑا برتن ہونا چاہیے جس میں نمکیات مرچ یا کھانا نہ بنا ہوا ہو آپ اس میں وہ برتن میں پھول رکھیں اور ان کو بند کر دیں ان کو بوائل کر لیں ایک عام سمپل سادہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بزار میں ارگ اس وقت دستیاب ہیں ان تمام کے اندر کیمیکل ہوتا ہے جس سے بینائی میں ڈالنا بینائی کے لیے اچھا نہیں ہے آپ گھر میں آپ تیار کریں یا کسی اچھی کمپنی کا لے کے ارگ اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک سفید پیاز آپ کو پیاز والی جتنی بڑی بڑی بزار سے دستیاب ہے آپ کو وہ آسانی سے مل جائے گا اس طرح سے سفید پیاز لے لیں سفید پیاز کو بری کاٹ دیں اور کاٹنے کے بعد اس کا پانی آپ نکالنے مل مل کے کپڑے میں نکالنے کے بعد یا جس میں آپ نبو نکالتے ہیں اس میں سے نکال لیں اس پانی کو چھان لیں مل مل کے بری کپڑے سے اور یہ پانی آپ فریش ایک دن اگر نکالیں تو چوبیس گھنٹے تک یہ خراب نہیں ہوگا دوسرے روز دوسرا پیاز لے کے تیار کریں وہ پانی کا پیاز اور دوسری صورت میں وہ ارگ وہ دونوں کو آپ ملائیں اور اپنی آنکھ کے اندر ڈراب کی صورت میں ڈالیں آپ کے آنکھ کا کالا موتیا آپ کی آنکھ کا سفید موتیا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو بغیر اپریٹ کے بغیر اپریشن کے اللہ کریم شفاہ عطا کرے گا اور آپ کی بنائی میں دندلہ پن ختم ہو جائے گا اور آپ کی بنائی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس میں کوئی اخراجات نہیں ہے اس میں کوئی پیسے کا خرچ نہیں ہے آپ اس نقصے کو بنائیں اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف پیاز کا پانی لینا ہے اور ارگِ غلاب لینا ہے اور ارگِ غلاب کو اور لسن کے پانی کو ایک سلائی کی صورت میں یا دو ڈروپ کی صورت میں یا تین ڈروپ کی صورت میں آپ پانی آنکھ کھول کے ڈالیں اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ کی بنائی بہترین ہو جائے گی آپ کو بغیر کسی چشمے کے اچھے طریقے سے آپ پڑھ لکھ سکیں گے اور اللہ تعالی میرے ملک اور پوری دنیا میں اللہ کریم سب کی بنائی قائم اور دائم رکھے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ سکیں اللہ کریم آپ کے اوپر رحمت اور میرے تمام سننے والوں کو اللہ شفائی کاملہ عطا کرے اور اللہ کریم صحت عطا کرے اس تیز دنیا کے اندر آپ کو یہ نقصہ اپنے تجربے سے بیان کر رہا ہوں اور آپ اس سے مستفید ہوں اور اس سے تیار کریں اور ہمارے گئے دیئے ہوئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی آپ رابطہ کر سکتے ہیں